شریف شیخ میرا سوال ہے کہ قرآن کو کیا بینہ وضوح کے ہم پڑھ سکتے ہیں چھوکے دیکھئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ باوضوح ہو کر کے چھویں یہ اختلافی مسئلہ ہے اصل میں قرآن کو چھونے کے لیے وضوح کرنے کے سلسلے میں کوئی بہت سریح دلیل موجود نہیں ہے اس لیے اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے علماء میں تو میں اس سلسلے میں یہ فتوہ دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ وضوح بنا کر کے پھر قرآن کو چھویں یہ زیادہ بہتر ہے اسے تو ہوگا کہ آپ اختلاف سے بچ جائیں گے دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کو آپ باوضوح ہو کر کے چھو رہے ہیں لیکن اگر کسی نے بغیر وضوح کے بھی چھو لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ سلسلے میں کوئی بھی ایسی سریح دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے کہا جائے کہ وضوح کرنا لازم ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ باوضوح ہو کر کے قرآن پڑھیں اس میں مطلب یہ ایک لوگ آیت پیش کرتے ہیں قرآن کا سورہ اس میں سورہ واقعہ کے ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ اس کو وہی چھو سکتے ہیں جب پاک ہیں تو بتائیے مومن پاک ہوتا ہے کی نہیں بغیر وضوح کے بھی مومن پاک ہوتا ہے ایک بات تو یہ دوسرا اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے فرشتے مراد ہیں کئی ایک توجیحات ہیں اس کی شیخ حلبانی نے بہت اچھی بیعث کی ہے اس پر تو بہرحال کوئی واضح دلیل نہیں ہے اسی لئے تو اختلاف ہے تو اگر آپ اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو وضوح بنا کر کے پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے جزاکلاو خارج